دوستو چندرمہ کا یوگدان ہمارے گرہ پر جیون بسانے کے لیے آتی مہتوپون رہا ہے کیونکہ چندرمہ کے گرتوکشن بلکہ کارن ہی پرتوی اپنے اکش پر جھکی ہوئی ہے اور اس جھکاو کے کارن ہی پرتوی پر موسموں میں بدلاؤ ہوتا ہے یعنی اگر چندرمہ کی اپستتی نہ ہوتی تو آپ سردی گرمیاں برسا جیسے بدلتے موسموں کا آنند نہیں لے پاتے لیکن ان سب کے اتریک چاند ہماری جگیاساؤں کا کندر بھی رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی پوری شکتے لگا کر مانو نے 20 جولائی ورش 1979 کو اپنا پہلا قدم چندرمہ پر رکھا اس کے پسچات ایک کے بعد ایک کئی مشن یہاں بھیجے گئے کنٹو ورش 1972 کے بعد سے ناسا نے اپنے قدم چاند سے پیچھے کھیچ لیے اور اس کے بعد کبھی کوئی انسان واپس لوٹ کر یہاں پر نہیں گیا لیکن جلد ہی ناسا واپس سے چندرمہ پر مانو کو اتارنے کی تیاری کر رہا ہے اب جرہ کلپنا کیجئے کہ اس مون مشن کے لیے یدی آپ کو چنا جائے تو کیا ہو حالانکہ ہم جیسے سادھان لوگوں کو مون مشن کے لیے چنا جانا سمبھو تو نہیں ہے اس لئے چلو کیول سپنوں کے گھوڑے پر ہی سوار ہو کر یہ کلپنا کرتے ہیں کہ یدی آپ چندرمہ پر جانے والے اگلے انسان ہیں تو آپ کو اپنے اس مشن کے دوران کس طرح کے انوکھیں انوبہو ہونے والے ہیں یدی پہلی بار اس چینل پر آپ کا آنا ہوا ہے تو کلپناوں میں کھونے سے پہلے نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو اوشیر دبا دیں دوستو پرتوی سے چندرمہ کی دوری تین لاکھ چونسٹھ ہزار کلومیٹر ہے نیل آرمسٹروم کو یہاں پہنچنے میں قریب چار دنوں کا سمیں لگ گیا تھا پرنتو ورطمان میں ہمارے انترکشیان کہیں ادھک تیج ہو چکے ہیں اس لئے جب چندرمہ کے اور آپ اپنا سفر شروع کرو گے تو ماتر تین دنوں میں ہی سٹوری کو لانگ دو گے اس سفر میں آپ کو بڑا ہی انوخہ محسوس ہوگا کچھ ایسا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اپنے انترکشیان میں ایک ستان سے دوسرے ستان پر جانے کے لیے آپ کو چلنے کی بجائے تیر نہ ہوگا وہ بھی ہوا میں نہ صرف انترکشیان دورہ اچانک سے تیج گتی حاصل کرنے سے لگنے والے جھٹکوں کے کارن بلکہ گرتوکشن بلدہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو اُلٹیا آ سکتی ہیں اس لئے ساودھانی سے صحیح سمیں پر اپنے موں کے آگے پلاسٹک کی پولتھین لگا لے ورنہ تو آپ کی اُلٹی پورے انترکشیان میں بڑے ہی وشیش دھنگ سے تیرتی ہوئی گھومنے لگے گی اور ایسا نظارہ دیکھ کر آپ کو پھر سے دوبارہ اُلٹی آ جائے گی بھارہین ہونے کے کارن ہماری ماسپیشہ کمجور پڑھنے لگتی ہے اس لئے آپ کو صحیح سمیں پر اپنی ماسپیشوں کی مجبوطی برقرار رکھنے کے لیے ویعیام بھی کرنے ہوں گے اپنے انترکشیان سے باہر جھاکنے پر آپ کو ہر اور بورنگ اندھیارہ ہی نجر آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایسے میں آپ کا یہ تین دنوں کا سفر تین مہینوں جیسا آبھاس دے لیکن جب آخرکار آپ چندرمہ پر لینڈ کرنے میں سفل ہو جائیں گے تو مارے اُتیجنا کے آپ کا دل جوروں سے دھڑکنے لگے گا چاند پر اُترتے ہی سب سے پہلے آپ کے نظر ہمارے گھر یعنی پرثوی کی اور جائے گی جو آپ کو کافی بڑی چمکدار اور نیلی دکھائی دے گی پرثوی کی یہ خوبصورتی آپ کا من محلے گی اس لئے جو اُلٹی کی پولوتین آپ نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے اسے فینک دیجئے اور آرام سے بیٹھ کر ہماری دھرتی کی خوبصورتی کا آنند لیجئے لیکن گھنٹوں تک پرثوی کو نہارنے کے بعد آپ کو ایک چونکا دینے والی بات پتا چلے گی وہ یہ کہ پرثوی اپنی دھوری پر تو گھوم رہی ہے پرنتو پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ ایک ہی ستھان پر ٹکی ہوئی ہے مطلب جب بھی آپ پرثوی سے چندرما کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کو چندرما گتیمان دکھائی دیتا ہے شام کے سمیہ یادی چندرما پورو میں دکھائی دیتا ہے تو دیر رہ تک وہ آگے بڑھتا ہوا دکشن دشاں میں پہنچ سکتا ہے لیکن چندرما سے پرثوی ہمیشہ ہی ایک ستھان پر ستھر دکھائی دے گی ایسا اس لئے ہوگا کیونکہ چاند ہماری پرثوی کے ساتھ ٹائیڈل لوک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرثوی کا گرتوکرشن بل چندرما پر اتنا زیادہ حاوی ہے کہ جیسے جیسے چندرما پرثوی کی پرکرمہ کرتا ہے ویسے ویسے ہی اسے اپنے اکش پر بھی گھومنا پڑتا ہے کیونکہ پرثوی کا تیج گرتوکرشن بل چاند کے اپنے طرف والے حصے کو خود سے جوڑے رکھتا ہے یعنی چندرما پرثوی سے بینا اپنے کون میں بدلاؤ کیے ہی اپنے اکش پر گھومتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دھرتی سے چاند کا ایک حصہ ہی دکھائی پڑتا ہے وہیں چندرما سے پرثوی کو دیکھنے پر ٹائیڈل لوگ کس پر بھاو کے چلتے ہمیں اپنی پرثوی ہمیشہ ایک ستان پر ہی گھومتی ہوئی دکھائی دے گی پرثوی سے دھیان ہٹا کر جب آپ اپنا دھیان چندرما کے اور لگاؤ گے تو پاؤ گے کہ چاند کی ستہ بہت ہی ادھیک کھڑوں سے بھری ہوئی ہے اب چونکہ یہاں کوئی وائیو منڈل نہیں ہے اس لئے انترکشے گرنے والے چھوٹے بڑے اُلکا پند گھرشن نہ ہونے کی ستھی میں سیدھے چندرما سے آٹکراتے ہیں جس کاند چندرما پر اتنے سارے کھڑے ہو رکھے ہیں ویسے چاند کے حالات آپ کے لئے چنتا جنک بھی ہونے والے ہیں کیونکہ چندرما پر پر تے دن قریب دو سو اُلکا پند گرتے ہی رہتے ہیں یعنی یہاں کب کوئی بڑا سا پتھر آپ کے اوپر آ گرے اس بارے میں کچھ بھی آکلن نہیں کیا جا سکتا وائیو منڈل نہ ہونے کے کارن ہی چندرما سے آسمان بھی ہمیشہ کالا دکھائی دے گا جسے دیکھنا شاید ایک بھیانک احساس ہوگا جب آپ چاند پر گھومنا شروع کرو گے تو خود کو بے حد ہی حلکا محسوس کرو گے کیونکہ یہاں کا گرتوہ کرشن بل دھرتی کے تلنا میں چھے گناہ کم ہے جس کارن آپ چندرما پر اچھل اچھل کر کہیں ادھک آسانی سے چل پاؤ گے لیکن دھیان رکھے اچھلتے وقت بہت ادھک طاقت نہیں لگانی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ آسانی سے دو منجلہ امارہ جتنی اچھائی تک کود لگا جائیں گے آپ کو چندرما پر گھومنے کے بعد ایک اور انوکی چیز دیکھنے کو ملے گی وہ ہے انسانوں دوارہ فیلائے گیا پردوشن جی ہاں دوستو ہمارے پردوشن سے چاند بھی نہیں بچ پایا ہے چندرما پر ہمارے دوارہ بھیجے گئے انیکو روور جو اب خراب ہو چکے ہیں کہ ملبے کے ساتھ ساتھ آپ کو اتیت میں چندرما پر گئے انترک شیاطروں کے دوارہ فینکی گئی وستوے بھی دیکھنے کو ملے گی آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ مانو نے بینا چندرما کو اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنائے ہی یہاں پر اتنا کودہ فیلا دیا ہے کہ اس کودے سے تین ٹرک بھرے جا سکتے ہیں یہ کودہ کافی دور تک فیلا ہوا ہے اس لئے یدی سمیں بیتانے کے لیے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سارے کودے کو اکھٹا کر کے چندرما کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اور یدی آپ ابھی کی بجائے کچھ ورش بیتنے کے پسچات چاند پر جاتے ہیں تو چاہے تو آپ سمیں بیتانے کے لیے وہاں بیٹھ کر اپنے فون پر یوٹیوب بھی دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو اس پر یقین نہ ایک انتو ناسا ایسے سفل پرکشن کر چکا ہے جن کے جریعے چندرما پر بھی تیج رفتار کا انٹرنیٹ پہنچایا جا سکتا ہے اور نوکیا کمپنی جو کبھی موبائل فون بنانے کی بادشاہ ہوا کرتی تھی کا دعویٰ ہے کہ اگلے ورش یعنی دو ہزار پچیس تک وہ چندرما پر فورجی سروش شروع کر دے گی یعنی آپ چاند پر بیٹھ کر اپنا یہی موبائل جو ابھی آپ کے پاس ہے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سیدھے دھرتی پر ویڈیو کول بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں یا پریوار والوں کو بھی چاند کا سیدھا پرسان دکھا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ بتا سکتے ہیں لیکن ایک منٹ بھلے ہی آپ چندرما پر انٹرنیٹ کا استعمال کر پائے لیکن آپ کی آواز پرثوی تک نہیں آنے والی کیونکہ وائیو منڈل نہ ہونے کی وجہ سے چندرما پر آپ کے موں سے نکلی آواز بھلا آپ کے موبائل کے مائکرو فون تک کیسے پہنچے گی لیکن آپ کے ہیلمیٹ کے بھیدر لگے مائکرو فون سے یدی آپ کا موبائل کنیکٹ کر دیا جائے تو آپ کا پرثوی پر باتچیت کرنا آسان ہو جائے گا دوستو چندرما پر دن اور رات کا چکر بھی بڑا ہی عجیب ہے اب چونکہ چندرما پرثوی کے ساتھ ٹائڈل لوک ہے اس لیے جتنا سمیں پرثوی کی پرکرمہ کرنے میں لگاتا ہے ٹھیک اتنا ہی سمیں اپنے اکش پر بھی گھومنے میں لگا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاند پر لگ بگ پرثوی کے چودہ دنوں کا ایک دن اور چودہ دنوں کی ایک رات ہوتی ہے لمبے سمیں تک سوریہ کی روشنی پڑھتے رہنے کے کان اور لمبے سمیں تک ہی سوریہ کے است رہنے کے کان چندرما پر دن اور رات کے تاپمان میں بہت ادھک انتر ہوتا ہے یہاں کئی ستھانوں پر دن کے سمیں کا تاپمان 180 ڈگری سیلسس تک پہنچ جاتا ہے وہیں راتری کے سمیں تاپمان مائنس 153 ڈگری سیلسس تک نیچے بھی گر جاتا ہے چندرما کی بہنک تھن سے بچنے کے لیے آپ کا سپیس سوٹ آپ کے کام آئے گا لیکن دن کے سمیں کی خطرنا گرمی سے بچے رہنے کے لیے آپ کو یا تو چاند کے اتری دھرو والے کشتر میں ہی رہنا ہوگا یا پھر یہاں موجود کھڑوں میں اپنے لیے نیواز ستھان بنانا ہوگا چندرما پر موجود کئی کھڑے بہت ہی گہرے ہیں ان کھڑوں میں دن کی گرمی کے سمیں بھی تھنڈا تاپمان بنا رہتا ہے واسطوں میں بلے ہی چندرما کو پرتوی کا بھائی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پرتوی جیسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ چندرما پر بڑا ہی بے رہم ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جلد ہی آپ واپس سے پرتوی پر لوٹنا چاہیں گے لیکن پرتوی پر لوٹنے سے پہلے آپ کو چاند پر ایک کاریا عوشہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ یادی آپ تکنیقی جانکاری میں ماہر ہیں اور آپ کے پاس چندرما پر سیر کرنے ہے تو بھویشے کے کچھ آدونک واہن بھی ہیں تو آپ کو سیر کرتے ہوئے جلدی سے چندرما کے ساؤتھ پول پر پہنچ جانا چاہیے کیونکہ وہاں ورش 2023 میں بھار دوارہ بھیجے گئے روور اور لینڈر ابھی بھی موجود ہیں جو کہ اب نشکری عوستہ میں جا چکے ہیں اپنے تکنیقی گیان کے دم پر آپ وکرم لینڈر اور پرگیان روور کو پھر سے جگانے کی کوشش کر سکتے ہیں یادی آپ ایسا کر پائے تو واپس پرتوی پر لوٹنے پر آپ کا نام پورے بھارت ورش میں بڑے ہی سممان سے گنجے گا اور آپ کے دوارہ کی گئی چاند کی یہ سیر سفل کہلائے گی چلیے یہ سب تو کلپناو کی بات تھی سندہ رہے ہیں اور آپ نے ابھی بھی سبسکرائب بٹن نہیں دبایا ہے تو بلکل بھی دیری نہ کریں جلدی سے سبسکرائب بٹن دبائیں اور چینل سے جڑ جائیں انتک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد